اسلام علیکم ویلکم جو می چینل تو آج ہم آئے ہیں مال میں اور یہ دیکھیں کہ مال جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلے مال جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا یہاں پہ اتنی پبلک ہوتی تھی اتنی پبلک ہوتی تھی کہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی اور اب یہ اس طرح سے خالی خالی سا نظر آ رہا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو چلیں جو بھی ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو اب میں یہاں پہ آئی ہوں جی اپنی بیٹی کی شاپنگ کرنے تو میں نے کہا عید کے لیے کچھ شاپنگ کی جائے اور سپیشل میں نے ویزٹ کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے تو کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں تو پھر مین پراریٹی بچے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی اچھی سی شاپنگ کی جائے تو عید بھی تو بچوں کی ہی ہوتی ہے نا تو اس لیے پھر میں سپیشلی گئی ہوں ٹرائول کر کے اور بائی ٹرین ٹرائول کر کے میں یہاں پہ اس مال میں گئی تھی اپنی بیٹی کی شاپنگ کرنے کے لیے تو میں نے کہا اپنی بیٹی کے لیے اچھے اچھے سے کپڑے اور اچھے اچھے سے جوتے خرید لاؤں وہاں سے تو یہ جو ہے جناب یہاں پہ یہ شو شاپ میں میں انٹر ہو گئی جاتے جاتے ہی میں نے کہا یہ یہاں سے دیکھتی جاتی ہوں اگر مجھے کوئی شوز پسند آ جائے اپنی بیٹی کے لیے تو میں دیکھ لیتی ہوں تو یہ یہاں پہ وہی کیریل شوز اور یہ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے شوز وغیرہ اور سینڈلز وغیرہ جو روٹین میں پہنے جاتے ہیں تو یہ بھی اچھے لگے تھے پینک میں لیکن میں ایون کے لحاظ سے کچھ دیکھ رہی تھی کہ جیسے سکرس وغیرہ اور بچوں کی فروکس وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ پہننے کے لیے کوئی سینڈلز ہوں سٹائلز ہیں لیکن اسے حساب سے میں یہاں پہ دھونتی جاری تھی کہ یہاں پہ دیکھنوں کوئی اچھے سے نظر آجائے مجھے اسی حساب سے یہ سارے ہی بہت اچھے تھے اور میں نے اس میں سے لیا بھی ہوا ہے جو کہ میری بیٹی آرڈی گھر میں ہوس کرتی ہے اور میں کچھ ایسا پیر ڈھونڈری تھی بلکل ہی جو اید کے حال سے تو وہ مجھے نہیں ملا تو پھر میں یہاں پہ لیڈیز والے سیکشن میں آگئی تو میں نے کہا لیڈیز کی بھی کلیکشن دیکھتی جاؤں کہ سمر کلیکشن لیڈیز کے شوز میں کس طرح کی آئی ہوئی ہے تو یہ ساری جو ہے نا لیڈیز کلیکشن ہے اور بہت ہی نائس ہے ڈیفرنٹ کلرز ہیں سارے ہی بڑے خوبصورے لگ رہے ہیں اور ان کی میکنگ بھی بڑی پیاری ہے اور ہاں شوز کی جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میکنگ ہے کسی کی ہیل زیادہ ہے کسی کی کام میں ہے کسی کی فلیٹ ہے اور کسی کی ڈبل میں ہے ہیل اور نائس لگ رہے ہیں یہ لیکن یہ ہم اس طرح سے یہ والے شوز جو ہیں ہیلز وغیرہ والے جو عام روٹین میں ہم نہیں پہن سکتے کیونکہ ہمارا جو ہوتا ہے کام کہ ہم نے باہر جانا ہوتا ہے یا کوئی گروسری کرنا جانا ہوتا ہے یا بچے وہ لے کے کہیں جانا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم پھر وہ سنیکلز وغیرہ ہی یوز کرتے ہیں تو یہ تو ہم کسی ایونٹ وغیرہ پر ہی اس طرح کے شوز یوز کر سکتے ہیں تو عام روٹین میں تو ہمارے لیے یہ اس طرح کے شوز یوز کرنا لیکن کلیکشن کافی اچھی ہے نائس ہے اور یہ وائٹ اس کی ہیل زیادہ نہیں ہے یہ بلکل بھی فلیٹ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ہے اور اچھی لگ رہی ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں اس طرح کے شوز یہ اس طرح کے سینڈرز جو ہوتے ہیں یہ مجھے بڑے پسند ہیں یہ پاکستان میں میں بہت یوز کرتی تھی اس طرح کے بارجن وغیرہ سے یا سٹائل وغیرہ سے دیکھتی ہوتی تھی زیادہ تار کہ اس طرح کے مل جائیں مجھے تو یہ اب گولڈن میں جو میں نے یہ ٹرائے کر رہی ہوں اور یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اور میں پہن کے دیکھ رہی تھی کہ اگر کمفرٹیبل ہے اور سوٹ کر رہا ہے تو پھر میں یہ دیکھوں گی اس کو لیکن مین ٹارگٹ میرا یہی تھا کہ میں پہلے اپنے بچے کے کپڑے خرید لوں اور یہ دوسرے والا جو ہے اس میں تھوڑی سی سٹائلنگ ہوئی ہوئی ہے کیا مطلب کہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اور اس پر سٹریپس کے اوپر تھوڑی سی ڈیزائننگ اور دونے ہی مجھے بہت پسند ہے اور پھر میں یہ پسند کر کے چھوڑ آئی میں نے کہاں یہ میں باپسی پہ جاتے جاتے اٹھاتی جاؤں گی اور پہلے تھا مجھے کہ میں خورن سے یہاں پہ جاؤں اور یہ میں یہاں پہ جا رہی ہوں دھونتے دھونتے کے کپل اور مال کافی بڑا ہے لیکن سمڈائم چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں کہ کس طرف کو موو کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ جنہ ٹرائکورٹ پہ میں اسی سیکشن میں جو شو شو شاپ تھی اسی سٹوری پہ جو ہے یہ جنہ ٹرائکورٹ ہے اور یہ یہاں پہ شرز میں ان کی دیکھ رہی تھی تو ان پہ یہ والی سٹائلنگ بہت ہوئی ہوئی ہے ساری شرز پہ تقریبا سموکنگ ٹائپ کی سٹائلنگ اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ ٹرینڈ ہے اس ہمر میں یہ اور خاص کر جنہ ٹرائکورٹ پہ ہی اسی سٹائلنگ میں بہت زیادہ شرز آئی ہوئی ہیں اس دفعہ اس ہمر میں تو یہ کلر مجھے پرپل بہت نائس لگا اور اس کے سلیز بھی فل ہیں اور سٹائل بھی اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہی ہے کہ وہ شو شرٹ ہے اور یہ لونگ والی ہے اور اب یہ یہاں پہ میں آگئی ہوں ایچ ایم پہ اور یہ ایچ ایم پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی جاتے جاتے دیکھنوں کو یہ شرٹ اگر اچھی لگتی ہے اور یہ یہاں پہ جناب جو مین جو میری شوپنگ کا ڈیسٹیریشن ہے کپل یہاں پہ میں پہنچ گئی ہوں اور کپل پہ بھی یہ نیچے والے جو پورشن ہے شوپ کا جو نیچے والا پورشن ہے اس میں لیڈیس سیکشن ہے یہ سارا اور اس میں یہ گاؤن ہے فراغس وغیرہ ہیں جس کو کہہ لیں کہ خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ نیٹ میں ہے سکین کلر میں اور ہارف سلیوز ہیں اس کے ساتھ اور وائٹ میں بھی اچھی لگ رہی ہیں تو یہ یہاں پہ میں نے کہا یہ بھی یہاں پہ ایک ایک جھلک ڈالتی جاؤں کہ اگر کوئی نظر میں آ جائے تو یہ بیگ مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کی میں نے کہا فوٹیج لے لیتی ہوں بیگ تو اورڑی میرے پاس ہے تو پھر جاتے جاتے اوپر میں نے کہا اوپر جانے سے پہلے میں اس کی فوٹیج لے لوں اچھا لگ رہا ہے تو یہ یہ ساتھ ساتھ ہم نے اپنی بھی فوٹیج لے لی اور یہ یہ والا جو فروگ ہے مجھے بہت اچھا لگا اس کا نیک سٹائل بہت زبردست ہے اور اس کے جو سلیوز ہیں وہ فول تھے اس وجہ سے اس کی بیسٹ چیز مجھے یہ ہی لگی کہ اس کے سلیوز فول ہیں اور اس کی نیک بڑی سٹائلش تھی تو لیکن پھر میں نے اس کو ٹرائے کیا اس گرے کھلر کے فروگ کو گاؤن کو تو لیکن مجھے خود کو ڈمی پہ سوٹ کر رہا تھا لیکن خود کو مجھے نہیں اتنا اچھا لگا اس کی وجہ سے اس کو میں نے نہ سکپٹ کر دیا اپنی شاپنگ میں سے تو اب یہ مین ٹارگٹ تھا کہ جلدی سے جلدی سے جیدہا ٹائم بچ گیا ہے جلدی جلدی سے میں اپنی بیٹی کی شاپنگ کر لوں اب یہ بچوں کا سیکشن آگیا ہے اور اب یہ بچوں کے سیکشن میں کافی بڑا سیکشن ہے یہ بچوں کا سیکشن جو ہے اور کافی ورائٹی ہے یہاں پہ لیکن مجھے شاپنگ کرنے میں یہاں پہ تھوڑی سی دکت اس لیے ہوئی کہ چیزیں تھوڑی سی اوپا نیچے ہوئی ہوئی تھی کیونکہ ایدار یہ ہے تو پھر جو سارے جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے سارے شاپنگ کر رہے ہیں ظاہری سی بات ہے یہ مال ہے اتنا بڑا مال ہے تو لوگ آئیں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیز سے تو پھر چیزیں اوپا نیچے ہو جاتی ہیں تو عام دنوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اس شاپ پہ لیکن ایڈونڈ نو کہ اس دفعہ یہ یہاں پہ اس طرح سے کیوں تھا ادھو مچی ہوئی تھی کپڑوں کی کوئی کپڑا کہاں پہ پڑا ہوا ہے کوئی کپڑا ہوا ہے اسی لیے پھر مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی یہاں پہ شاپنگ کرتے ہوئے لیکن ان کی کلیکشن بہت اچھی ہوتی ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے ان کی کلیکشن اور یہاں پہ میں نے کوئی پیر یہاں سے اٹھایا اس رینگ سے کوئی دوسرے رینگ سے اس طرح سے سمجھ نہیں آرہی تھی کیسے شاپنگ کروں تو اس طرح سے کپڑے سلیکٹ کرتے کرتے تقریبا مجھے دو سے دھائی گھنٹے لگے اور یہ دو سے دو سے ٹو اینڈ ہاف سوری ٹو اینڈ ہاف ہافر مجھے یہاں پہ لگے شاپنگ کرتے اپنی بیٹی کی اور یہ میں شاپنگ کرنے کے بعد یہاں پہ آگئی ہوں پھر سٹیشن پہ یہاں سے اپنی ٹرین لوں گی واپسی کی اور شاپنگ میں پھر یہ میری اپنی شاپنگ تو رہ گئی اور میرے سینڈل بھی سکپ ہو گئے کیونکہ مال بند ہو گیا اور پانچ بجے ایکزیکٹلی مال سارا بند کر دیا اور دوسری کسی شاپ میں وہ جانے نہیں دے رہے تھے اور کیس کیورٹی تھی بہت زیادہ اور کہہ رہے تھے بس ختم تو اس لئے پھر میری اپنی شاپنگ میرے اپنے سینڈل تو رہ گئے اور میری بیٹی کے بھی مجھے ایک پام شوز بہت پسند آئے تھے بلیک کلر کے گولڈن بیٹس لگے ہوئے تھے اوپر اور وہ گولڈن بیٹس بہت نائس لگ رہے تھے اور پام شوز چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے تو بہت پیارے لگتے ہیں ون ان ہاف اوڈ ایر بیبی کے لیے تو بہت زبردست لگتے ہیں اس طرح کے شوز پہنے ہوئے سکرز وغیرہ کے ساتھ اور یہ یہاں پہ میں اب بیٹھی ہوئی ہوں اسٹیشن پہ اور یہ ہے بھوڑ لگا ہوا ہے بس کے روٹس بتانے کے لیے اور یہ وہ گرین والا ہے وہ ٹرین کے روٹس بتانے کے لیے لگا ہوا ہے تو یہاں پہ میں جو دس سے پندرہ منٹ رہتے تھے ٹرین آنے میں تو میں یہاں پہ اندر بیٹھ کر بیٹ کروں اور یہ سارا سٹیشن ہے اور یہ میرا شاپنگ بیگ پڑا ہوا ہے کپل کا جو میں نے شاپنگ کی اپنی بیٹی کی کپل سے تو اصل میں ایک میرے شوز رہ گئے اور ایک میری بیٹی کے رہ گئے اور وہ میں بتا رہی تھی وہ شوز تھے بہت نائس تھے پام بنے ہوئے تھے ویلوٹ میں اور بڑے زبدس لگ رہے تھے چلیں کوئی بات نہیں پھر صحیح انشاءاللہ تو شوز اور جو تھے کیا کہتے ہیں عید کے ڈریسیز وہ سارے میں نے اپنی بیٹی کے خرید لیے اسے کپل سے تو آپ باقی جو رہ گیا ہے وہ پھر دیکھیں گے ہم اب عید کے بعد انشاءاللہ تو یہ اب میں آگئی ہوں ٹریک پہ اور ٹریک نمبر سکس پہ جو ٹرین کھڑی ہے جس ٹرین پہ میں نے جانا ہے تو اب میں جا رہی ہوں ٹرین کے اندر تو یہ اب میں یہاں پہ دیکھوں گی کہ جہاں پہ پبلک زیادہ نہیں ہوگی میں وہاں پہ بیٹھوں گی تو جب میں آئی تھی تب بھی میں نے یہ کیا تھا کہ جہاں پہ پبلک زیادہ نہ وہ بلکل ایک ایلی ایک سائٹ پہ ہوکے بیٹھ کے آئی تھی تو یہ نیچے والا سیکشن میں نے دیکھا ہے تو یہاں پہ لوگ فیلحال تو نہیں تھے لیکن بعد میں بہت رشو ہو گیا تھا پھر میں یہ اوپر والے سیکشن میں جا کے بیٹھ گئی اوپر والے پورشن میں اور اور اس والے پورشن میں بھی لوگ زیادہ نہیں تھے جب میں بیٹھی تھی تب زیادہ لوگ نہیں تھے اور بعد میں تھوڑے بہت ہو گئے تھے لیکن نیچے والے پورشن میں بہت زیادہ لوگ تھے اور بہت ہی پبلک ہو گئی تھی جب ٹرین چلی ہے تو اسی لئے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں یہاں پہ ایک سائٹ پہ اکیلی بیٹھوں تو یہاں پہ جیسے کہ حالات ہیں اور اور حالات کو دیکھتے ہوئے پریکوشن کو فالو کرنا پڑتا ہے اور لوگ بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے شاپنگ کر رہے ہیں ڈسٹنس پہ رہ رہ کے اور اب میں واپس جا رہی ہوں اوکے اللہ حافظ